جمع کشمیر کے وسط زلگاندربل کے گنگبل ٹریکنگ پر گئی دو سیہ خواتین کو ساس لینے کی تکلیف کے بعد آسام ریفلز فوج نے بچا لیا تفصیلات کی مطابق سیہتی مقام گنگبل میں فوج کی چونتیس آسام ریفلز کے اہلکاروں نے اس وقت دو سیہ خواتین کو بچا لیا جب یہ دونوں خواتین سیر و تفریق کے لیے یہاں آئی تھی فوج کی ایک آلاف سر نے بتایا کہ دو سیہ خواتین سیہتی مقام سرسر گنگبل میں ٹریکنگ کے لیے آئی تھی جب یہ سیہ خواتین اوچائی کے طرف بڑھنے لگی تو انہیں ساس لینے میں تکلیف ہوئی اور بے ہوش ہو گئی دونوں خواتین کے بے ہوش ہونے کی اطلاع جو ہی آسام ریفلز فوج کو پہنچی تو فوج نے فوری طور پر اس علاقے میں کئی اہلکاروں کو روانہ کیا ساتھی ایک ہیلیکپٹر کو بھی کام پر لگایا فوج کی بروقت کاروائی اور اراج و مولدہ کے بعد دونوں خواتین کو بچا لیا گیا اور بینسکم پہنچایا گیا فوج کی بروقت کاروائی کی وجہ سے دو خواتین کی جان بچ جانے سے دونوں سیہوں کے رشتہ داروں اور مقامی لوگوں نے آسام ریفلز کی کافی ستائش کی اور ان کا شکریہ ادا کیا بیورو ریپورٹ تاری آن لائن میرا نام سیمی جینر میں گھرگاہوں سے آئی ہوں ہمارا 21 لوگوں کا ٹریکنگ گروپ تھا گڑسر کے آگے پہلے ہی میرے نا طبیعت خراب ہو گئی تو ماہاں ہمیں آرگی بیس کیمپ ملا تو انہوں نے میری بڑی ملے بھی اوکسیزن لیول میرا ڈاؤن چلا گیا تھا پہلے انہوں نے اوکسیزن لگائی رات بار میں کوئی چیک کرتے رہے اور اس کے بعد ہم جیسے جیسے اترتے رہے پوری ٹیم ان کی ایک ٹیم میں کو چھوڑتی تھی تو دوسری ٹیم میں کو کورپ کر رہی تھی اور کل ہماری گھرگاہ کے پاس کی جو چڑھائی اتنی ہاتھ ملے بھی ٹف تھی ان کے جوانوں نے میرے کو چڑھائیا میرے کو نہیں پتا اور میرے لیے یہ نا بھگوان کا روپی لے کے آئے ہوئے تھے سب جانے میں نے جندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میرے کو آرمی بلوں سے چڑھائیا پھر انہوں نے میرے کو کیمپ میں ڈالا آکسیزن دی آکسیزن کے بعد انہوں نے میں کوئی سٹیمنگ وغیرہ کر کے انہی کے سلیپنگ بیگ میں سوئی کیونکہ کل اتنی بارش دی انہوں نے سلیپنگ بیگ دی ہمیں اس میں سوئی اور وہاں سے بھی جب ہم صبح چلے ہیں ان کا سٹاف میرے ساتھ ساتھ آیا اور یہاں پہ میں کوئی لے کے آئے ہیں میرے کو میڈیکل ایڈ پوری دے کے اب میرے کو ٹھیک کر کے ہمارے پاس جو تھا ہم بیسٹ کر رہے تھے میرے فرینڈز بھی ہمارا کیپٹن بھی سب کوئی بیسٹ کر رہے تھے پر جو انہوں نے کمال کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتے میرا نام بندیتا ہے اور ہم گنگ بھائی میں چیک کرنے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ سمی کی طبیعت خراب ہوگی اس کا اوکسیزن لیول میچے گر گیا اور ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں تھا بر جو ہمارے بس میں تھا ہمارے کیپٹنز نے ہمارے سب نے ہم نے کوشش کری کی بوٹھی کو لیکن پھر ہمیں انگین ملٹری کی سرورسز نہیں ہی انہوں نے آکے ڈاکٹر صاحب ان کے آئے انہوں نے اکسیجن دی اور کچھ دوای بھی دی اور شی فیلت بیٹر انہوں نے ہمیں گھوڑے دیے اپنا سارا سٹاف بھی ان کا سارا آیا اور ہمیں خطرہ کی خیلپ میں لی تھانکیو سو مچ مزید منفرد اور دلچسٹ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی